صحیح حدیث پاک میں ہے ابودعو چریچ میں یہ حدیث پاک ہے صفحہ نمبر پانچ سو چودہ پہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ میرا یہ خوبصورت مشغلہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی دبان اکدس سے نکلنے والی ہر بات کو میں لکھ لیا کرتا خود کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کی دبان اکدس سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا خیال یہ تھا کہ میرے پاس مصطفیٰ کریم کی آحادیث کا ذکیرہ جمع ہو جائے گا اور میں اسے یاد کرلوں گا میرا یہ خیال تھا کہ حضور علیہ السلام آپ کی آحادیث پہلے لکھتا اور پھر اس کے بعد انہیں یاد کرلیتا اور یہ آپ دیکھیں ان دنوں کی بات ہے جب لکھنا آسان نہیں تھا لکھا جاتا تھا چمرے پر لکھا جاتا تھا پتوں پر لکھا جاتا تھا لکڑی پر لکھا جاتا تھا ابھی اتنے اتمام سے ہر وقت کلمہات میں ہے گئے رسول اللہ کی دبان سے نکلنے والی ہر بات کو نوٹ میں لے آیا کرتے تھے گئے کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گا کہ رسول اللہ تو بشر ہے سب کچھ نہ لکھا کرو کبھی وہ خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں شاید سب کچھ لکھنا مناسب نہ ہو لوگوں نے کہا نہاتن ناس قریش نے مجھے روکا آپ توجہ سے سننا ہے بھائی لیکن میں نے اس پر بڑا غوا کیا مجھ سے ہر لحاظ سے جید علماء موجود ہیں یاں یقینہ میری رانمائی فرمائیں گے الحمدللہ بڑا تو نہیں کچھ تھوڑا بہت مدرسے میں پڑاتے بھی ہیں اس عدیس پاکہ مطالعہ کرتے ہوئے شروعات کو دیکھا ہے تو آ کر کر وہ روکنے والے کون لوگ ہیں توجہ ہے بھائی اتنا خوبصورت مشگلہ اور پھر یہ کہہ کر روکنا کہ رسول اللہ تو بشر ہیں کبھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں سب کچھ نہ لکھا کر جس کے دل میں محبتوں کا دیپ جلتا وہ ایسی بات نہیں کہا کرتا یہ وہی کہتے ہیں جن کے دلوں میں محل ہوتے ہیں ایسا نہ کرو بھائی ایسا نہ کرو پھر ایسی ہو جائے گا ہے نا بھائی قَالَ بَنَهَتْنِ النَّاسِ وَقَالُوا لَا تَبْتُبْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرْهِيَا تَكَلَّمُوا فِي الْغَضَبِ وَالْبِضَا ابن عمر کہتے ہیں میں ان کی اتنی بات سن کر رک گیا تھا لیکن پریشان ہوں اتمنان نہیں ہوتا تھا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا تھا جس سے روکا جائے پھر بھی یہ سوچ کر کے آخر روکنے والے یہ بزرگ ہیں بھائی آخر نماز پڑھتے ہیں ان کا لبادہ بھی وہی ہے آپ توجہ سے سننا ہے بھائی کہتے ہیں فنت ہے تو آنل کتابہ میں رک تو گیا لیکن اتمنان نہیں سمدہ قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكَرْتُ لَقَا مصطفیٰ کریم کی بار کا ہے احدث میں حادر ہوا اور ذکر کیا گا ارز کیا حضور میں تو آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا گا کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا گا گا رسول اللہ کے باشا رولیہ تکلمو فِي الْغَادَ بِوَرْوِضَوَوْ اے ابن عمر سب کچھ نہ لکھا کرو تو رسول اللہ تو بشر ہے کبھی نہ ہو جو باللہ خشے میں ہوتے ہیں جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے ہیں شاید سب کچھ لکھنا مناسب نہ ہو حضور کچھ لوگوں نے منع کیا اور اتمنان نہیں ہو پا رہا یہ بات ابن عمر حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں جب لوگوں نے لکھنے سے روکا حضرت بھی پریشان ہے تو مصطفی کریم اتنی بات سن کر جلال میں آ جاتے ہیں فَأَوْمَا بِسْفَعِهِ حضور کی طرف ایشارہ کرتے ہوئے فرمائے اے ابن عمر سب کچھ لکھ لیا کرو مجھے اُس خدا کی قسم ہے جس نے سچا نبی بنا کر بھیجا گئے یہاں سے جو نکلتا گئے حق ہی نکلتا گئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ قاقیر نعرہِ حدیر نعرہِ جنہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر سب کچھ لکھ لیا کرو فَأَوْمَا بِسْفَعِهِ حِلَفْهِ ثُمَّ قَالَ اَبْتُبْ كُلَّ شَيْءٍ وَالَّذِي بَعْسَنِي بِالْحَقِّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ اَوْكَمَا قَالَ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہاں ابن عمر لکھ لیا کرو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا یہ جو بڑے مسکین سے بن کر لوگوں کو اور اپنا بھیبیار یہ سارا عشق بل بوتے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے اس میں بیدات اور شرک کا شہبہ پایا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے فرمائے ایسے لوگوں کی بات نہ سنو اپنا عمل جاری رکھو اکتب کل شئیئن وَالَّذِي بَعْسَنِي بِالْحَقِّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ اَوْكَمَا قَالُ اے ابن عمر مجھے اس خدا کی قسم ہے کہ یہاں سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے بیشتر مفسرین کرام مَا يَنْتِكُ وَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا اس آیت مبارک